کیوں اس لیے کس میں سلام شاہد کس میں اللہ تعالیٰ نے سورہ احضاب اٹھاون نمبر آیت سورہ بائیس و پارہ اٹھاون نمبر آیت اس میں جو حکم دیا ہے مسلمانوں اور مومنوں کو وہ کیا حکم دیا ہے ٹھیک ہوگی کیا حکم دیا ہے اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُونَ عَلَى النَّبِي بے شک اللہ اور اس کے فرشتے يُسَلُونَ عَلَى النَّبِي نبی کریم پر درود بیجتے ہیں یا ایوہ اللَّذِينَ آمَنُوا اے ایمان والو جو ایمان رکھتے ہیں وہ کیا کرو سلو درود پڑو وَسَلِّمُوا سَلَامُ کے ساتھ حکم کتری چیزوں کا ہے حکم کتری چیزوں کا ہے درود درود بھی پڑھنا ہے درودِ برہیمی میں صرف کیا ہے درود اب آپ کہیں تو پھر نماز میں یہ کیوں پڑھا جاتا ہے حکم تو عام ہوا نماز میں بھی درود و سلام پڑھنا ہے عام عالت میں بھی حضور پر کیا پڑھنا ہے درود بہت سمجھائی کہیں جب آپ جاتے ہو کسی کے گھر آتے ہو کسی سے ملتے ہو پہلے کیا کرتے ہو سلام بعد میں اپنا مفہوم بیان کرتے ہو بعد میں اس کی تعریف کرو گے تو بڑا اچھا ہے یا بڑا ہے یا اچھا ہے یا یہ ہے یا وہ ہے جو بھی ہے لیکن سب سے پہلے کسی ہسٹال میں بھی جا رہے ہو کسی کی آیادت کرنے جا رہے ہو مستر پہ مریض پڑا ہوا ہے جا کے کیا کرو گے پہلے سلام کے بعد اگلی بات کرنی ہے تم نے اصول تو یہی ہے نا دنیا کا بلکہ ہمارا نہیں دنیا میں اس وقت جو ہندو ہیں نا اس وقت کلوز ہو گئے نا وہ بھی ہاتھ کر سلام کرتے ہیں عیسائی بھی ہاتھ کرتے سلام عیسائی بھی کرتے ہیں وہ اپنے انداز میں کریں تو وہ بھی پہلے سلام کرتے ہیں ہیلو کہتے ہیں گوڈ مارننگ کہتے ہیں ہائے کہتے ہیں جو بھی ان کا ایک انداز ہے اس کے بعد وہ اگلی گفتگوش شروع کرتے ہیں ایسے ہی ہے نا اپنا اپنا جن کا بھی جو بھی مارچلتی سیٹ اپ ہے ہندووں کا وہ ہری کرشنا کہتے ہیں جو 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 جن کا جو سسٹم ہے جو بھی ان کا انداز ہے اس کا تو وہ اپنے انداز سے کرتے ہیں تو ہمارا انداز ہی ہے کہ سب سے پہلے ملاقات میں سب سے پہلے جب کسی سے بھی ملنا ہے گھر میں آنا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں پہلے سلام علاہ وسلم اب اللہ رکے رسول کی بارگاہ میں جانا ہے کیونکہ نبی حیات ہے نبی ہمیں یہ ہماری بات کو کیا کرتے ہیں سنتے ہیں اگر سنتے نہیں تو اظہار میں کیوں کرتے ہیں اشاد اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ کس کو سناتے ہو پھر اگر وہ سنتے ہی نہیں گواہی تو وٹنس کا نام ہے جو گواہی دے رہا ہے وہ بھی سامنے جس کے لئے گواہی دے رہا ہے دی جا رہی وہ بھی سامنے گواہی ہوتی جج کے سامنے ججمنٹ کون کر رہا ہے اللہ یہ گواہی دے رہا ہے کہ میں جنب گواہ ہوں جی فٹنس ہو جی کہ سرکار جو عالم کیا ہیں اللہ کے رسول کہ نہیں اور ہیں کے لئے حاضر ہونا ضروری ہے یعنی تھی جو ہی کہہ رہا ہے کہ میں تو جانتا ہوں گی اللہ کے رسولت میرے گنوں کی پسجد میرے گنوں پسجد میں تک کہہ رہا ہم بلکل رسولت ججمنٹ کس کی اللہ کی اللہ کے دربارے میں کھڑے ہو کے ہم جب مسلمان کرتے ہیں کسی کو پہلا کلمہ پہلے مسلمان نے اشہد اللہ الٰہ ایلللہ اشہد اللہ محمد رسول اور یہ انہوں نے کلمہ بھی بدل دیا اب میں کم اکتبے عبداللہ کہنا عبداللہ کا کوئی لفظ اس میں نہیں ہے روایات میں نہیں اشہد اللہ الہ و اشہد اللہ عبداللہ یہ عبداللہ 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 اللہ کے بندے ہیں یہ بھی انہوں نے بگاڑ دیا یہ کسی روایت میں مجھے ثابت کروے کوئی کہ عبداللہ ہے اب تو ہوں اب تو چیزیں اور ہیں اب تو ہوں یہ بڑا فرق ہے اب تو چیزیں دے گا اب تو ہوں چیزیں دے گا اب تو چیزیں دے گا اب تو اللہ میں اکبال نے کہا اب تو اور چیزیں اب تو ہوں اور فرق یہ کیا اب تو انتظار کرتا ہے کہ کب وہی آئے گی وہاں بیٹھ کر کب وہ مجھے بلائے گا عبد انتظار کرتا ہے اور جو عبد انتظار ہوں ہوتا ہے اس کا بندہ رب اس کو کہتا ہے میں تیرا انتظار کر رہا سوال اللہ میں تیرا انتظار کر رہا محبوب کب آئے گا محبوب کے پاس جبریل کو بھیجا جاتا ہے جبریل کہتا ہے اللہ کے نبی چلیے تو سرکار فرماتے ہیں ابھی نہیں میری امت کے بارے میں پوچھتیا اب وہ منتظر ہے وہ منتظر ہے محبوب کیا چاہتے ہو کیا ہوا جبریل اللہ وہ تو فرمانے امت تو فرمایا امت کے بارے میں تو فیصلے کرانے کے لیے بلا رہا انہیں کہو جو کہے گا کرلوں گا اب آؤ رب کا فتر دا قرآن کہہ رہا ہے کہ محبوب ہم تیرے لیے منتظر ہیں کہ تُو ہم سے میں کہے اور ہم بخششوں کے سعودے تجھے دیں سبحان اللہ تُو زمان تو کھولتا رہا تُو کہہ تو صحیح تیرے چہرے کی قسمیں کھا کھا کہ اللہ کہا وَدْدُحَا تیرے چہرے کی قسم وَاللَّهِ الْعِزَاسَ جَا تیری ظُّلْفوں کی قسم مَا بَدَّاكَ وَمَا قَلَا ہم تیرے ساتھ ساتھ ہیں تجھے نہیں چھوڑا نہیں کہتے اللہ تعالیٰ نبی کو کمال دلات سے دے رہا ہے یہ کس نے کہا دیا ہے تجھے جب آپ ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا ماں تھوڑی سی دسائد بیٹھوں سے دائم آئے وہ رونے رکھتا ہے تو وہ ماں یا باپ قریب آتے تمہیں کس میں کہا تھا وہ ماں تو یہی تھے بھئی وہ نہیں کہے تھے یار کہیں وہ بھئی نہیں دوست یار تعلق جی محبوب جا رہے تو رستے میں تھوڑا سا تھوڑی سی کہیں اولہ ہو جائے تھوڑی سی ایسی رست میں یا کئی وہ باپ باپ کرے ہوگے وہ آگے نکل گئی یا نکل گیا تو ایک دم وہ رونے لگتا ہے ترپنے لگتا ہے اب وہ جس کے لئے ترپنے ہوگا کہ کیا کرتا ہے گلے لگا دیتا ہے یا کیا ہوگے تو دور پتہ نہیں انہیں میں ادھر ہی تھا بھئی کوئی گیا ہی نہیں میں سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم سب کو خربان جائے لوگوں نے کہا اللہ تعالی نے نبی کو چھوڑ دیا اللہ نے فرمایا معبوب یہ کہنے والے جھٹے ہیں ہم میں تم میں جدائی ہوگی یہ ہوائی کسی دشمن نے اڑا ہی ہوگی تو اور میں الگ ہو سکتے ہیں اللہ نے تم کو کبھی بھی نہیں چھوڑا نہ چھوڑنے کا ارادہ نہ چھوڑے گا مابوب تیرا اول آخر سے تیرا آخر افل سے بہتر ہے یعنی آج اگر جس مقام پر تو ہے اللہ رب کریم کی شان بھی ہے ہر لحظہ مومن کی نئی شان نئی اللہ کی تلکل ایام اندامل ہوا برفان اللہ کا ذکر کہ آج جس مقام پر تو ہے دیکھنا ایک مقام ہوا ہے کہ مکہ سے نکالے جا رہے ہیں اور آج ایک مقام یہ ہے کہ مکہ میں جائی سر مسلمات ہیں سوال اللہ اور کوئی ایسا کلمہ بتا دو کوئی ایسا رکن بتا دو جس میں سرکار کی شمولیت نہ ہو احرام باننا ہے تو کس کی نکل کرنی ہے پھیرے لگانے تو کسی نکل کرنی ہے یہ ظالم کہتے ہیں جی اللہ واسطہ ہے اللہ واسطہ ہے پر اے تتکو اندیا نکلا کس واسطہ نے وہاں کا انداز کس کے لیے ہے وہ پھیرے کون کر رہا ہے وہ احرام باننا کس نے بتایا وہ صحیح کرنا کس نے بتایا جی وہ چومنا پتھر کس نے بتایا وہ میں نے فاروق کیا کہتے ہیں میں چومتا ہوں اس لئے کہ تونے چومنا کوئی ایک ادا تو ایسی بتاؤں جو اللہ کی عبادت میں شامل ہے اور مصطفیٰ کی ادا نہیں ہے وہ عبادت اللہ کی پرنکل مصطفیٰ کی ادا سرکار کی جی احرام باننا کس نے سکھایا وہ کافر پتہ جا کرتے تھے ننگے ہو جاتے تھے بلکل بیت اللہ میں کیا ہو جاتے تھے یہ کیا ہو رہی ہے تواف بھی کر رہے ہیں قرآن کہہ رہے ہیں علف ننگے ہو کر کیا کر رہے ہیں بتویب کڑے اور تالیے بھی مار رہے ہیں یہ کیا ہو رہی ہے کونسی جگہ بیت اللہ بیت اللہ کس کا گھر ہے اللہ اس سے بڑا اول یا آخر کوئی گھر ہے نہیں تیرے گھر میں آکے گھن تیرا کلوز فرینڈ ہو کسن ہو تو آج تو بلائے گا وہ جناب وہاں جا کے شلوار ہوتا رہنے لگ جائے یا زور زور سے تانیاں چلو تانیاں مارنے لگ جائے سیٹیاں مارنے لگ جائے تیرے گھر کے آگے کھڑے ہو گئی مارے بہت کلوز فرینڈ ہے تیرا کیا کرو گئی ماغر قرار نہیں ہاں وہ گھر میں تیرا یا آرہا مار گیا تو یہ شرم نہیں میری اہتے ملے جو میری زوجت ہے ماہ بہنے تو سیٹیاں بچا رہا یا کوئی شرم ہے آہندہ کے لئے خبر داری در مڑا بھی ہیں تو مارو با مددی یہ کس کا گھر تھا یہ میرا گھر یہ میر علی کا گھر تھا یہ سباہ کا گھر تھا گلی والے آگے مانے آگے کیوں کھڑا ہے تھے شریفہ تک آ رہا ہے سیٹیاں مار لے ایسے یہ اللہ کے گھر میں اللہ کے گھر میں جو پاور فول ہے وہاں وہ عبادت کیا کرتے تھے سیٹیاں مار کے ساریاں مار کے لنگے لنگے عورتیں بھی ننگی ہوتی تھی کس طرح نگی ہوتی تھی ایک لباس پہنتی تھی وہ ایک پورا لباس بازون ہی ہوتے تھی اور یہاں سے پورا چاک کیا ہوتے تھے بہت سمجھا نہیں بس ادھر سے تھوڑا سا وہ یہاں تاکے لگے ہوتے تھے بات بازو بھی پورے لباس میں چاک نہیں ہوتے تھے وہ جب چلتے تھے تو کیا ہوتا تھا وہ کپڑا ہوتا تھا وہ ستر پوشی ہوتی ہے یہ کام ہو رہے تھے بیت اللہ شریف اور اللہ رب کریم کے گھر میں تو اپنے گھر میں یہ برداشت نہیں کرتا اپنے گھر کے باہر یہ برداشت نہیں کرتا اپنے کلوز فرینڈ سے برداشت نہیں کرتا کہ وہ بےہودہ پن کرے وہ سیچی مارے وہ تالی مارے کھڑے ہو کے یہاں ہم بیٹھے ہیں نا یہاں ایک بندہ آگے تالیہ مارنے لگیا تم کو ہو گیا ہمارے مرشد کے سامنے تو شرم نہیں آتی تم اس کو چاہے چنگی ہے چاہے پاوت وڑا رشتہ داری کیوں نہ ہو بھی تو جاکو کہ نہیں یار تو غلط کم کیتا ہے ازنی تین یہ کوئی طریقہ تھے نہیں نا بات یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ جو سب سے بڑا گھر ہے اللہ کا اول گھر ہے اول جس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے بِبَقَّت مُبَارَكَو وُدِعَلِ النَّاس ٹھیک ہے دیکھیں پہلا گھر اللہ کا جو اللہ نے بنایا لوگوں کی ہدایت کے لیے اس گھر میں کھڑے ہو کے تالیہ مارتے تھے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے آ کر انداز بدلا فرمایا یہ کام غلط ہے بھائی گھر اللہ کا رکھے ہوئے کیا تھے بُت بُت ایک دونی تین سو ساٹھ بُت بیت اللہ کی چھتبیں بھی بیت اللہ کی دیواروں سے بھی اس کے اندر بھی دائیں بھی بائیں بھی کوئی جگہ خالی نہیں تواف کعبہ کا ہو رہا ہے ساہ سر پوجہ کس کو جا رہا ہے بُتوں بُتوں گھر کس کا ہے اللہ دیکھ رہا ہے یہ بُت کس نے صفائی کرائے ہیں آقا نامدار اللہ کے نبی نے کس طرح ان کو ننگے پن کو ڈھاک کر فرمایا نہیں دو چادریں پہنو کس کی تعلیم ہے یہ فرمایا یہ یہ سیٹیاں بجانا تاریاں بجانا یہ عبادت ہے نہیں ہے عورتیں کس رنگ میں آئے ستر ڈاب کیا ہے دیکھو نا اسی لیے مردوں کے لیے دو چادریں انسلی ہوئی جب وہ عمرے یہ حج پہ جائے گا مردوں کے لیے کتنی چادریں دو دو چادریں سلی ہوئی نہیں ہونی چاہیے ہاں رنگ کیسے ہی ہو سفید رنگ کی شارت ہے بردے رنگ کی مسئلہ ہے سفید رنگ کی شارت ہے نہیں ہے کوئی رنگ بھی ہو سکتا ہے گرم بھی ہو سکتی ہے تھنڈی بھی ہو سکتی ہے صرف سلی ہوئی نہیں ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اور عورتوں کے لیے ان کا جو عام لباس ہے کوئی ان کا کیا ہے عام لباس وہ خاص کچھ نہیں ہے وہی شروعات ٹھیک ہے صرف کرنا یہ ہے کہ دھپٹہ بھی عامی ہے کوئی زور